اس کے اندر شامل تھا لیکن اب اگر عالمی قیمتوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں تو پہلے بھی عالمی قیمتوں کی وجہ سے بڑھتی تھی تو اس کے اوپر یہ جو جھوٹ بولتے ہیں میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ سامنے آئیں انہی چیروں کے ساتھ انہی زبانوں کے ساتھ آپ چھپیں نا پہلے آکے معافی مانگیں کہ آپ جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں دوسری جانب ابھی تک جو ہے وہ شباز شریف کے کپڑوں کی کوئی خریدار جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہو سکتا ہے کوئی مخصود چپڑا سی یہ کپڑے خرید لے ہو سکتا ہے کوئی پاپڑ والا کوئی فلودے والا یہ کپڑے خرید لے کیونکہ وہ کپڑے بکنی پا رہے اور آٹا جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اوپن مارکٹ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو روپے میں بک رہا ہے جو ہمارے دور حکومت میں گیارہ سو روپے میں بک رہا تھا اور یوٹلٹی سٹورز جو کہ بنائے ہی پاکستان کی غریب آم آدمی کے لیے ہیں وہاں بھی جو ہے وہ آٹا مہنگا کرنے کا بم بھی گرا دیا گیا ہے یعنی پہلا پیٹرول بم گرایا گیا اسی کے ساتھ ساتھ یوٹلٹی سٹورز کے اوپر آٹے کی قیمتوں میں بیس کلو آٹے کی قیمت میں ایک سو اسی روپے کا اضافہ کر دیا گیا اب وہ کہاں کہ دار جہمالی کی ساری برگیڈ گالم گولوچ برگیڈ جو کہتی تھی ہم آئیں گے ہم تو آٹا پینتیس روپے کلو کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی پاپڑو آٹا پینتیس روپے کلو تو نہیں ہوا لیکن آٹھ سو روپے کا جو تھیلہ تھا بیس کلو آٹے کا وہ آج نو سو اسی روپے کا ہو گیا ہے اور شباز شریف نے کپڑے بیچ کے جو ہے وہ آٹا سستہ کرنا تھا تو وہ کپڑے جو ہے وہ بھی تک دیکھے نہیں ہیں کیونکہ وہ کپڑے بیچنے کا معاملہ نہیں تھا وہ ان کی ہمیشہ کی طرح کی جو ہے وہ سیاسی شو بازیاں دیں عملی طور کے اوپر عوام کے اوپر یہ حکومت بوجھ ڈالتی جا رہی ہے بوجھ کے اندر جو ہے وہ اضافہ اپنا کرتے جا رہے ہیں اسی کی آڑ کے اندر اس سارے سیناریو میں جو یہ وعددات ڈالنے آئے وہ کسی سے جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے اسی دوران انہوں نے الیکشن کمیشن کے دو ممبران کو تائنات کر دیا یعنی یہ شریف خاندان کی ہمیشہ کی طرح ایک ان کی ہسٹری ہے کہ یہ جو میچ کھیلتے ہیں اس میچ میں امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ سولہ عرب کے کیس میں شباز شریف ملزم ہے ایف آئیے کے منی لانڈرنگ کے اب شباز شریف ملزم بھی ہیں لیکن ملزم ہونے کے ناتے یہ اختیار بھی انہوں نے خود حاصل کر لیا ہے کہ وہ پروسیکیوٹر بھی وہی لگا رہے ہیں جس نے کیس ان کے خلاف ثابت کرنا ہے تو وہ کیس ان کے خلاف کیا ثابت کرے گا جس کو پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر لگایا ہے وہ ان کے گھر کا بندہ ہے اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر نوٹس لے لیتی ہے اس کے اوپر یہ کہتی ہے کہ آپ کو ان کیسز کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیا جا سکتا فوجداری مقدمات میں چاہے آپ وزیر ہیں وفاقی حکومت ہیں آپ کے کیسز اس طریقے سے چلیں گے تو پھر آپ وکلا کے ذریعے جو ہے وہ بینج کے اوپر اٹیک کرواتے ہیں اور یہ آپ کا وطیرہ رہا ہے کبھی آپ فیزیکل رسالٹ کرتے ہیں کبھی آپ ججز کی نام لے کے توہین کرتے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں نون لیگ کی اپنی پارٹی میں بہت سارے لوگ انہوں نے ناہر کروائے سوچی سمجھی سارے کے تحت کرائے مریم کیا زبان استعمال کرتی نہیں وہ تمام معاملات ان کے اپنی جگہ پہ موجود ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہاں کامپائر ساتھ میں لالی ہیں انہوں نے انہوں نے ایف آئیے میں اپنا امپائر کھڑا کر دیا جہاں ان کا اپنا کیس ہے دوسرے جانب جہاں پارلیمنٹ میں قانون سازی ہونی ہے وہاں پر جو لوٹوں کا چیف ہے راجہ ریاض جس کا نام بھی لیں تو زبان گندی ہو جاتی ہے تو وہ لوٹوں کے چیف کو جو ہے انہوں نے بھرا دیا پکڑ کے آپوزیشن لیڈر آپ یہ مجھے بتائیں کہ جو لوٹوں کا چیف ہے یعنی ایک طرف شباز شریف ہیں دوسری طرف لوٹوں کا چیف آپوزیشن لیڈر ہے جس نے شباز شریف سے ہی ٹکٹ لینا ہے اگلا الیکشن لڑنے کا اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے تسلیم بھی کر رہا ہے کہ وہ تو میں نے دو ہزار تئیس میں لینا ہے ابھی تو میں آپوزیشن لیڈر ہوں یہ کیا مزاق بنایا ہوا پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی فکشن یا کوئی افسانوہ افسانہ نہیں ہے پاکستان کا ملک کو چلانا یہ کوئی افسانوی ڈراما نہیں چل رہا اس کے اثرات پاکستان کی جمہوری عمل کے اوپر پاکستان کے اداروں کے اوپر دیر پا آ رہے ہیں اور جو دو الیکشن کمیشن کے ممبران لگا دیئے ہیں انہوں نے اسی واردات کے اندر وہ ان کے اپنے گھر کے لوگ لگا دیئے ہیں اب پہلے ہی الیکشن کمیشن کے اوپر سوالات موجود ہیں ہمارے تحفظات موجود ہیں دوسری جانب دو ممبران ایسے لگا دیئے گئے ہیں جو بالکل ان کے ذاتی بندے ہیں جو ان کے گھر کے بندے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اندازہ کریں کہ یہ مافیا کیسے اپریڈ کرتا ہے اور یہ مافیا آپ ڈھکا چھپا اپریڈ نہیں کر رہا کھل کے اپریڈ کر رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیب میں ترامیم ترامیمی بل لے آئیں جو پہلے انہوں نے کوشش کی تھی فیٹ اف کے بل کے اوپر لینے کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو بند کر دیں جس نے چوری کی ہے اس کی چوری پہ پردہ ڈال جائے اور نیب کے اوپر ترامیم وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے اوپر خود کے کیسز ہیں آپ ترامیم اس وقت کرتے جب آپ کے کیسز ختم ہو چکے ہوتے عدالتوں سے جا کر آپ اپنے کیسز کو فارق کروالیں یہ عام حالت میں جب یہ اقتدار میں نہیں تھے تب انہوں نے کیسز نہیں چلنے دیئے لہور کا ایک سابق چیز جسٹس ہے وہ نیب عدالت میں جہاں پر شباز شریف کا ساڑھے ساتھ عرب کا ٹی ٹی کا کیس تھا اس کے جج کو ہی ٹرانسفر کر گیا عدالتیں ہی ختم کرنی جوڈیشل کمپلیکس سے کہا کہ جناب نیب کئی اور عدالتیں لے کے جائے وہ عدالتیں شفٹ کرنی اس کو نیے جج کو تائنات کرنا چھے مہینے اسی میں گزر گئے اٹھارہ فروری کو فرد جرم آئے دو نیدی ایف آئیے کے کیس میں آج چھبیس میں ہی ہے آپ کے سامنے ہیں کبھی کمر میں درد ہے کبھی نوہ شباز شریف لندن میں ہیں تو کبھی انہوں نے حلف اٹھانا ہے تو کبھی ان کا وکیل بیمار ہے کبھی کوئی نئی درخواست دائر کر دی جاتی ہے کبھی پروسیکیوٹر بدل دیا جاتا ہے کبھی لکھے دیتے ہیں کہ ہم کیس آگے نہیں بڑھانے چاہتے تو یہ وہ مافیا اپنا این آر او ٹو کو آگے بڑھا رہا ہے الیکشن کمیشن میں بھی اپنے امپائر انہوں نے بٹھا دیئے اب یہ الیکشن کمیشن کیا کوئی صاف اور شفاف انتخابات کروا سکتا ہے یا نیب کو جس طریقے سے قانون لاؤ کر ٹو تھلیس کر دیا گیا ہے تو نیب کوئی ان کی چوری جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے تو لہذا یہ پورے جو سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے اس مافیا نے جو اپنا نیکسس بنایا ہے اس نیکسس کے اوپر اب اپریشن کلین اپ کی ضرورت ہے اور پوری قوم اس وجہ سے عمران خان کے ساتھ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں اداروں کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر عوام کے اوپر مہنگائی کا منو بوجھ جو ہے وہ انہوں نے ڈال دیا ملکی معیشیت کو بینک ڈیفالڈ کے اوپر لے کے چلے گے اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے وہ اقتدار کے ساتھ چھپکے ہوئے ہیں جس اقتدار کے اندر ان کو آصف علی زرداری جس میں ان کو فضل الرحمان جس میں اس کے ساتھ ان کو جو چھوٹی جماعتیں باتی جتنی ہیں ان کا بوجھ بھی ان کو اٹھا رہا ہے تو اسی سیٹوں والی جماعت کا جو ہے وہ وزیر آزم ایک بے ساکھیوں والی حکومت کے اوپر قائم ہے جہاں پر ان کو پریس کانفرنس بھی کرنی پڑتی ہے تو تینا لوگوں کو ساتھ بڑھا کے کرنی پڑتی ہے اگر کسی دورے کے اوپر جانا ہے وزیر آزم نے تو اس نے ان سب کو ساتھ لے کے جانا ہے کیونکہ یہ حکومت کرنے تو آئے نہیں ہے یہ تو سب کو جو ہے وہ سہر سپاٹے کرانے آئے ہیں اور جیسے ہی ہماری حکومت گئی ہے وزیر آزم ہاؤس کے اندر جو ہے وہ دے گے بھی آ گئی ہیں بریانیاں بھی واپس آ گئی ہیں کورمے بھی واپس آ گئے ہیں اور جو ہے وہ دمپخس بھی بننے شروع ہو گئے ہیں آج بھی زیافت اڑائی جا رہی ہے چیک کریں بلاول کے ساتھ کتنے لوگ جو ہیں وہ دورہ کرنے گئے ہیں وہاں پر سویزر لینڈ کے اندر چیک کریں کہ قادر پٹیل کہاں پر دورہ کر رہے ہیں اور ان کے بزراء کہاں کہاں دورے کریں کہ ان کے ان ہٹلوں کے اندر ٹھہر رہے ہیں تو وہ پاکستان جہاں پاکستان وہ کہتے ہیں مشکلات ہیں ہماری معیشت کو مشکلات کا سامنا ہے تو اس کے اوپر ان کو یہ شرم آنی چاہیے جس قسم کا کام کر رہے ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو چیز بیرونے ملک پاکستانیوں کے ساتھ آئی ایم ایف سے چند عرب ڈالر لینے کے لیے آئی ایم ایف کے منت سماجت خوش آمد پاؤں پکڑ رہے ہیں لیکن جو تیس عرب ڈالر سے زائد سالانہ نوے لاکھ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو بھیج رہے ہیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی تو ساری خوش آمدے کرنے کو تیار ہے لیکن بیرونے ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دیا جا سکتا یہ ان کا حق نہیں ہے اب آپ منوپلیٹ کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی دو سیٹیں دے دیتے ہیں کبھی تین سیٹیں دے دیتے ہیں تاکہ سارے ووٹ جو ہے وہ ادھر ڈال لیں یہ تو بیسک آئینی اختیار کے ہی خلاف ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ بیرونے ملک پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹنگ رائٹ دی جائے اس کے لیے قانون سازی کی جائے ہم نے اس کے لیے قانون سازی کی ای بی ایم کا انہوں نے ساتھما کیا کیونکہ یہ ٹھپا مافیا چاہتے ہیں کہ وہ ٹھپا سسٹم برقرار رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ان تمام صورتحال کے دوران نئے انتخابات کی طرف فوری جائے اور نئے انتخابات سے عوام سے نیا منڈیٹ لے کر نئی طاقتور حکومت آئے جس کے پاس عوام کا منڈیٹ موجود ہو یہ نہ ہو کہ آپ کٹھتلیوں کے ذریعے زمیر فروشوں کے ذریعے ایک حکومت بنا کے بیٹھ جائیں اور ہمیں تو ان کی ہٹ درمی اور ڈٹائی تو نظر آ رہی ہے پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں اتنی بے شرمی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی شرم آ جاتا ہے جھوٹ کو شرم آ جاتی ہے ان کو شرم نہیں آتی کہ کل اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں کرائیم منسٹر شہباز شریف کہ ہم نے تو کسی کو گرفتار نہیں کیا ہم نے تو کسی کی دیواریں نہیں پھیلان گی تو مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ پاکستان کے کرائیم منسٹر نہیں ہے یہ کسی کمبوڈیا کے کرائیم منسٹر بنے ہوئے ہیں اور وہاں کی اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے یہاں پر تو آپ کے کیمروں نے دیکھا جو انہوں نے آئین کی اور بنیادی انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلافرزی کی ہے تو لہٰذا فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے چھے دن کا عمران خان صاحب نے ان کو الٹی میٹم دیا بڑی ذمہ داری کا ثبوت دی ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں وائلنس ہوتا رہا ہے چاند ہزار لوگ وائلنس کرتے تھے آگے ہمارے کارکنان نے ظلم برداشت کیا بربریت برداشت کی جیلے برداشت کی آنسو گیس برداشت کی بچوں پر آنسو گیس کی خواتین کے اوپر آنسو گیس کی سب کچھ ہوئے لیکن ہم نے جواب میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے پاکستان کا نقصان ہو پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام کے آمنے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں ورنہ صورتحال جو ہے وہ سری لنکا کی طرف بھی جا سکتی تھی اور جب اس قسم کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ایک ہلکی سی چنگاری جو ہے وہ پورے گھر کو جو ہے وہ آگ لگا جاتی ہے لیکن عمران خان صاحب نے ذمہ داری کا ثبوت پیش کی ہے اور کوئی اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے یہ میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں پوری قوم نے دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم جو ہے جب اپنے کاؤز کے لیے نکلتی ہے تو اس کے اندر برداشت کا مادہ بھی موجود ہے ان کے اندر کمیٹمنٹ بھی ہے ان کے عزائم بھی پختہ ہیں اور حق اور سچ کی یہ لڑائی ہے جس کے لیے پاکستانی عوام جو ہے کوشش کر رہی ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور فوری ملک و انتخابات کی طرف جو ہے وہ لے کر جائے اس کے علاوہ جو ہے کوئی اور راستہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے جی اچھا فرم صاحب یہ بتائے گا آپ نے اپنی پریس کانکنس میں شروع میں بڑے آئین گنوایا کہ آئین کا یہ آرٹیکل آئین کا یہ آرٹیکل آپ کو حق دیتا ہے اعتجاج کے اس میں کوئی شرط نہیں لیکن وہی پر آئین یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اعتجاج کریں لیکن جو اسلام آباز میں ہوا ڈی چوب پر ہوا آپ نے دیکھے جو وائلنس وہاں پر نظر آیا تو کیا کہتے ہیں یہ پھر اس کو آپ کیا کہیں گے یہاں پر آئین خاموش ہوگا جی آپ نے بالکل درست کیا وائلنس نظر آیا لیکن وہ وائلنس جو ہے وہ ریاست کی طرف سے نظر آیا وہ وائلنس جو ہے وہ سٹیٹ کی جانب سے جو موجودہ حکومت ہے امپورٹڈ حکومت ہے اس کی جانب سے وہ وائلنس نظر آیا اور وہ وائلنس جو ہے وہ بالکل کھلے عام جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ وائلنس نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں اور جو پرائیوٹ پرائیوٹ جو ان کے کالدم تنظیموں کے جو لوگ تھے جن کا تعلق رانا سنا سے ہے وہ لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیول کپڑوں کے اندر ڈاکٹر یاسمی راشد کی گاڑی کو توڑ رہے ہیں اس کے ساتھ سویلین کی املاک کو نقصان پہنچایا یہ تمام جیویں انہوں نے کی دیکھ تو یہ بتارے کہ آپ نے بات کی کی رفتاریوں کے حوالے سے جو آرپی لسٹہ وہ بڑی لنگی ہے گورپر نے جو جس دیا اس نے باقی لوگوں کہاں ہو گیا آپ نے ریکسن کلچن کی بات کی تکرری کے حوالے سے تو جب آپ لوگ مہاں پہ نہیں ہو گئے سمجھے کے اندر کی نا جو آپ نے سمجھوں کی ملتکہ ہوگا تکرریہ بھی اہم ہونی ہے تو آپ سمجھے کے اس وقت ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ آپ اس طرح کے معاملت کو اتانے کے لیے آپ کی طور پر اس حوالے میں جائیں تاکہ جو اہم تکرریہ اس ملک کے لیے ہوئی ہے ان میں آپ کا رول ہو دیکھیں بنیادی طور کے اوپر کیا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم ان اسمبلیوں میں اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہے کہ ان اسمبلیوں کو تو انہوں نے بالکل گدلا کر دی ہے ڈس فنکشنل کر دی ہے یہاں سے جو ہونے والی قانون سازی ہے اس قانون سازی کی کوئی اہمیت نہیں اور اس قانون سازی کو جو آئندہ حکومت آئے گی عوام سے منڈیٹ لے کر اس کو دیکھنا پڑے گا ایون جو یہ تکرریہ کر رہے ہیں ان تکرریہوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ان کی میلہ فائیڈ اٹینشن جو ہے انٹینشن میلہ فائیڈ موجود ہے تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی جان ہے اسی وجہ سے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ فوری انتہابات کروائیں اور مزید پاکستان کے قانون کا ان کا مذاق نہ پڑیں نہیں دیکھیں نمبرز میٹر نہیں کرتے نمبرز کا کوئی معاملہ نہیں ہے نمبرز تو ہم نے اب نمبرز کا جو ہم سے سوال کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ابھی بھی اس کو شاید معلوم نہیں ہے صرف معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم ڈنڈا یا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے تو پھر آپ دیکھتے کہ معاملات کس طرف چلے جاتے اور پھر نہ یہ پولیس نظر آتی نہ ان کا خونی وزیر داخلہ نظر آتا لیکن ہم نے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ گریز کیا ہم نے پبلک کے اندر اشتیال انگیزی کو ہوا نہیں دی تو لہذا جو یہ لوگ کہہ رہے تھے یہ خونی مارچ ہے یہ پاکستان میں وائلنس کرنے آئے ہیں یہ ہم نے اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا اور جو خان صاحب نے جو سٹ ان کو کال آف کرنے کا کہا وہ ایک مالٹی میٹم دیا ان کو جو ہے وہ ایک ٹائم سپیس فراہم کی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ واپس نہیں آسکتے ہم واپس بھی آئیں گے پوری شد و مدد کے ساتھ پھر واپس آئیں گے پوری تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے اور اس بار جو ہے ان کے تمام ہتکنڈے بھی آپ کو جو ہے وہ ناکام نظر آئیں گے فرقیق سب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کے جو سینئر قائدین ہیں ان کی پیک دور رافتے چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اور مقدر حلقوں کے ساتھ بھی تو انتخابات کی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس میں چیف الیکشن کمیشنر کی جو تبدیلی کا مطالبہ ہے کیا اس مطالبے پر حکومت مان گئی دیکھیں ہمارے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہیں ہمارے بڑے فرنٹ ڈور اور اوپن ڈور رابطے ہیں اوپن ڈور بات ہوتی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کسی ڈکی چھپی نہیں ہے اور ہم نے اوپن نہیں اپنے مطالبات رکھیں ہیں سامنے اور ان مطالبات کے اوپر جو ہے وہ ان کو آنا پڑے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کرے گی ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹائم سپیس موجود ہے جس کو بڑے میں اگر ایک مناسب الفاظ میں بات کروں تو عزت سے جو ہے وہ فیصلہ کر لے حالات کو جو ہے وہ پائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر نہ لے کے جائیں جی عزیز صاحب